موسیقی موسیقی تفسیر سورہ البلد مکہ صورت ایک رکوبی سایہ ترتیب کے اعتبار سے نائنٹیت نمبر پر آنے والی صورت پہلے ہی آیت میں لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ البلد شہر کے حوالے سے اس کا نام سورہ البلد اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو واضح طور پر بتا چلتا ہے کہ جو ابتدائی دور کی صورتیں ہیں اس میں نازل ہوئی ہے کیونکہ مشکین مکہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذیتیں دینا آپ کا مزاق اور انکار کرنا اپنے لئے حلال اور جائز سمجھ دیا تھا اس پر تذکرہ اور اس پر ان کی تنبیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بِحَازَ الْبَلَدِ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدًا لا اقسم بِحَازَ الْبَلَدِ یہ نہیں کا کہنا اس دور میں نہ فرمانو یا ہر دور میں نہ فرمانو سرقشوں کے رویے کی نفی ہے نہیں نہیں یہ جو تم کر رہے ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے لا نائم میں قسم کھاتا ساتھ اس شہر کی کونسا شہر الْبَلَدِ ہے خاص شہر ہے مکہ کا شہر یہ وہ شہر ہے جہاں کے بنائے جانے والی امارت قابہ قوف اینبہ اُبھار یہ وہ پہلی امارت ہے جو زمین کے سینے پر جس کا اُبھار نمائیہ ہوا تھا اور یہ وہ پہلی بستی ہے جو اس رویے زمین پر آباد اور تعمیر کی گئی تھی تو لہٰذا اللہ نے قسم کھالی مکہ کی بستی کی جس کی بنائی جانے والی امارت سب سے پہلی امارت ہے اور وہ بستی جس کو جو سب سے پہلے آباد کی جانے والی معمور کی جانے والی بستی ہے یہ وہ بستی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن ام القرآن تمام بستیوں کی مام بستی مکہ کی بستی ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے مکہ کی قدر و منزلت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسمیں کھا کھا کر اپنی کچھ حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں مکہ کی قدر و منزلت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ام القرآن کہتے ہیں اور مکہ کی عظمت کے اسم اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سرزمین میں مولد و مسقن بناتے ہیں اور پھر وہ مکہ کی بستی ہی کہ جو سارے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کی دھڑکن اور ان کی عارضوں اور ان کی تماناؤں کا محمر اور مرکز ہے ہر قلمہ گو تڑپتا ہے اس کی خاصری کے لیے اور ہر قلمہ گو روتا سکتا ہے اس سے پلٹتے وقتی ہے وہ مکہ کی بستی اللہ سبحانہ تعالی نے اس بستی کی قسم کھائی ہے اور یہ وہ بستی ہے جو سب سے پہلے آباد ہوئی تھی اور سب سے آخر میں مسمار کر کے ڈھائی جائے گی اور جب یہ بستی اور جب یہ حرم ڈھا دیا گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی یہ وہ بستی یہ وہ زمین جو دجال کے فتنوں اور شر سے حفاظت حفاظت کا وعدہ کی گئی ہے مدینہ کے قریب تو شاید دجال پڑاؤ کرے گا حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ مدینہ کے قریب دجال پڑاؤ کرے گا جس کی حیبت اور روب کی وجہ سے مدینہ کی زمین لرزے گی اور ڈولے گی اور زلزلیں آئیں گے اور کچھ منافق جا کے ان لرزوں کے خوف سے ان زلزلوں کے خوف سے جا کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے صاحب ایمان البتہ بچ جائیں گے لیکن مکہ کی بستی جو ہے وہ دجال اور دجالی فتنوں سے بھی امن میں اور حفاظت میں رہے گی یہ مامون بستی ہے یہ وہ بستی ہے جس کے آبادکار نے خلیل اللہ نے اس کے امن کی دعا کیتی ربنا اس قولہ ابراہیم رب جعل حازہ بلدنا منا ورزک احلق من السمران منامنا منہم باللہ والیوم الاخر تو یہ وہ بستی ہے جو قیامت تک مامون ہوگی اور جب اس کا امن برباد ہوگا اور اس کا امن برباد کیا جائے گا اور حرم کو مسمار کیا جائے گا تو پھر قیامت برپا ہوگی اللہ نے اس بستی کی قسم کھالی اللہ ہم میں سے جو وہاں حاضر ہوئے ان کی حاضریوں کو قبول فرما اللہ حاضریوں کے وعدوں پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق قطع فرما اللہ وہاں اٹھنے والے ہمارے ایک ایک قدم ایک ایک جھکنے والے پیشانی کو قبول فرما اور اللہ جو وہاں حاضر ہونے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کو اپنی گھر کی اپنے گھر کے دید کا پروانہ اتا فرما اللہ اس ایک بستی کے لئے اور اس ایک بستی کو امت مسلمہ کا محور اور مرکز بنا کے اگر مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق قطع فرما اور اللہ اس بستی کے حاکمہ کو بھی ملت کو متحد کرنے کی پکار دینے کی توفیق قطع فرما اللہ سبحانہ تعالی نے اس بستی کی قسم فرمائی اور فرمایا وَأَنتَ هِلُّن بِي خَازِلْ بَلَدْ اور آپ هِلُّن بِي خَازِلْ بَلَدْ اس کے تین معنی آئے اس کا ایک مطلب حَالَمْ لَمْ کا مطلب ہے اتارنا پکارنا اتارنا تو ایک معنی تو مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اس بستی میں اترنا آپ کی یہاں پہ ولادت آپ کی یہاں پہ سکونت نے اس بستی کے درجے کو اور بڑھا دیا پہلے یہ خلیل اللہ زبی اللہ کی بنائیوی بستی تھی لیکن اب آپ کی ولادت اور آپ کے یہاں پہ قیام اور آپ کی ابتدائی ظہور قرآن کی آیات کی جو وحی کی تلاوت ہے اس کی وجہ سے اس بستی کا درجہ اور بڑھ گیا ہے اس کی حظمت میں اور حضافہ ہوگی وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَازِلْ بَلَتْ کہ آپ کے لیے اس بستی کو کچھ دیر کے لیے حلال کر دیا گیا یہ کس حوالے سے ہے آپ کو بتا ہے کہ مکہ کی بستی حدودِ حرم ہے اور حدودِ حرم کے حوالے سے اس کی حدود کے اندر قتل رہزنی لوٹ مار چوری ڈاکہ خون ریزی لڑائی درختوں کا کاٹنا فصلوں کا کاٹنا یہاں تک کہ کانٹے دار جھاڑیوں تک کو کاٹنا حرام ہے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اجازت طلب کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اذخر خاص ہے اور وہ ہم اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں وہ خاری میں اپنے پڑھا تھا حدیث میں کہ وہ ہم اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں تو ہمیں اجازت ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم ازخر گھاس کاٹ لیں تو اس پر خاص اجازت دی گئی تھی طلب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ سبحانہ تعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا اسی دن سے اس شہر کی حرمت کو بھی مقرر کر دیا گیا تھا اور قیامت تک اس کی حرمت قائم رہے گی یعنی جس دن زمین اور آسمان کو بنایا گیا تھا اس دن سے اس شہر کی حرمت کو قائم کیا گیا تھا اور قیامت تک اس کی حرمت قائم رہے گی اور یہاں تک اس میں درخت بھی نہیں کٹا جائے گا نہ کانٹے اکھاڑے جائیں گے نہ درخت کٹا جائے گا نہ کانٹے اکھاڑے جائیں گے اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا میرے لیے چند ساتھ چند گھڑیوں کے لیے تھوڑے وقت کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا یہ حدیث فتح مکہ کے بعد کے موقع کی ہے میرے لیے چند گھڑیاں چند ساتھوں کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا اور پھر اس کی خرمت کو قائم کر دیا گیا اگر کوئی اس گلی میں بڑھائی کے لیے میری حجت دے تو اسے کہو اللہ نے تو مجھے اس کی اجازت دی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں بہت وضاحت سے ہم اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا فتح مکہ کا تذکرہ ہم نے کیا کہ کیسے فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے صلی اللہ حدیبیہ کا معہدہ توڑا تھا تو آپ نے جب فتح مکہ کے لیے لشکر لے جانے کا ارادہ فرمایا تھا تو آپ نے اس کو مکمل سیگہ راز میں رکھنا چاہا تھا اور مکمل سیگہ راز میں رکھنے کے لیے آپ نے سفر کی ڈریکشن بھی دوسری اپنائی تھی اور اس کا مقصد صرف کیا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ حرم کی خدود کی غرمتوں کو پامال نہ کیا جائے اور حرم کی خدود کے اندر قتل اور کون ریزی جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ فتح مکہ کا معاملہ رونماغ ہو جائے سارے کا سارا وہ لشکہ جو ہے وہ مکمل خاموشی کے ساتھ اور سیکرسی کے ساتھ وہ معاملہ رکھا گیا تھا تاکہ اگر مشکین مکہ کو پہلے سے خبر ہو جاتی وہ تیاری کرتے تو قتال ہوتا اور جنگ ہوتی اور حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ قتل اور خون ریزی کا معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے وہی کی انسٹرکشنز کے مطابق اس خون ریزی کو حد تل امکان کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود بہت چند نفوذ کو قتل کیا گیا اور تہہ تیہ کیا گیا لیکن یہاں پر حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کچھ ساتھ اور کچھ گھڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خرمت کو کو کھول دیا گیا تھا اور پھر فتح مکہ کے بعد اس خرمت کو خرمت کی حرمت کو پامال نہیں کیا تھا آپ نے کسی حرام کو خود سے خلال نہیں کیا آپ نے حیات طیبہ میں کہیں حدود اللہ سے تجاوز نہیں کیا فتح مکہ پر حدود حرم کے اندر قتال اللہ کے احکامات کے مطابق تھا اور ان کچھ گھڑیوں میں حرمت حدود حرمت جو حرم کی حدود ہے اس کی حرمت کو اٹھایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لوٹا دیا گیا تھا لہٰذا دوسرا مطلب یہ ہے انتہہ لن بہازل بلد مکی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا رہی ہے بلکل ابتدائی مکی دور ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وقت ابھی ایسا آئے گا کہ جب اس بستی کو آپ کے لئے حلال کر دیا جائے گا ایک بلکل مبہم سے طریقے سے آپ کو فتح مکہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ علم الغیب ہے اللہ جانتا تھا کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس بستی میں انکار اور مزاک اور جن کی تقسیب کی جا رہی ہے کچھ دیر کے بعد جب اس بستی میں سے نکالے جائیں گے تو پھر جلد ہی فتح دے کر واپس پلٹائے جائیں گے اور اس وقت یہاں پر خدود حرم کے احقامات کو کچھ دیر کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کر دیا جن اللہ آلیب الغیب ہے انتہی لنب حاضل بلد کا دوسرا مطلب کیا ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر حرمت حرمتوں والا شہر ہے حدود حرم حرمتوں والا کی حد ہے اور اس کی فضیلت میں آپ کا اترنا اس کی فضیلت میں بزید اضافے کی وجہ بنا ہے اس شہر کا درجہ آپ کی نبوت نے مزید بلند کر دیا لیکن اس کے لوگوں نے آپ کا انکار کرنا آپ کا مزاق پڑانا آپ کا اتراز کرنا آپ کی تنقید کرنا آپ کی باتوں کی تقزیب اور ریفیوٹ کرنا آپ کو ستانا آپ کے ساتھیوں کو مارنا پیٹنا بستی سے نکالنا عذیتوں اور ٹورچرز کا شکار کرنا ان لوگوں نے اپنے لئے حلال اور جائز کر لیا کہ بستی کے لوگوں نے مشکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سارے ظلم زیادتی ناشائستہ اور ناروا طریقوں کو اپنے لئے حلال اور جائز کر لیا حالانکہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا اور آپ کی عباو اجتاعت کا اس بستی پر کتنا بڑا حق اور کتنا بڑا احسان ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والد اور بیٹے کی قسم کھائی والد اور بیٹے کی قسم کسے والد کون کون ہے کچھ حویات میں تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے خلیل اللہ زبی اللہ مکہ کی بستی اس کی فضیلتیں اس کی حرمتوں اس کی آبادیوں کا تذکرہ ہو رہے اور مکمل نہیں ہو سکتا جب اس کے آبادکار ان کا تذکرہ نہ آئے وہ اللہ کے دوست وہ اللہ کے خلیل جنہوں نے اس بستی کی آبادکاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل دودھ پیتا بچہ اس کے گھلے ور چھوری چلا دی یہ وہ خلیل اللہ ہیں اور وہ زبی اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے سر تسلیم ایسے خم کیا تھا کہ زبا کیے جانے کے لیے پیشانی کے بلد چھپ گئے تھے تو مقع کے رودات تو مکمل نہیں ہوتی ان صابروں کے رویہ کے بغیر ان مسلمین کے رویہ کے بغیر اور پھر یہ وہی باپ اور بیٹا ہیں جن کے باپ کی دعا جنہوں نے اس بستی کیلئے قربانیاں دیں جنہوں نے اس بستی کی آبادکاری کیلئے قربانیاں دیں پھر جن کو عزت اور قرم دیا گیا اس بستی کے گھر کو جنہوں نے بنایا تھا حرم کی بنیادوں کے جو مہمار تھے ان کی قسم کھائی اللہ نے حضرت ابراہیم کی قسم کھائی جنہوں نے کہا تھا اس رزق کی دعائیں کی اس باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہے جسے اللہ نے وعدہ لیا تھا تو ان باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہے اور باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہے اس قوم کی تاریخ اور اس بستی کی تاریخ اور اس کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور محمد کی اباؤ اجداد کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کا تذکرہ نہ آئے اور کچھ سے نزدیک ووالد وما ولد سے مران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ اس بستی کی آبادکاری اس کی معماری اس کے وہ اللہ کے گھر کو اٹھانے کے بعد اس بستی کے معمار نے دعا کیا کی تھی ربنا وبراز فیہم رسول منہم یتلو علیہ ما یاتکہ اور یہ وہی دعا ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہو تو کچھ کے نزدیک والد وما ولد سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہیں اور کچھ سے مراد حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اصل میں یہ ساری رودات کس لئے بتائیں جا رہی ہیں مشکین مکہ ابتدائی مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑھانا انکار کرنا تنقید کرنا اترازات کرنا اترازات کی بچھار لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عذیتوں کا ٹورچر کا شکار کرنا انہوں نے اپنے لئے حلال کر لیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اس بستی کو میں نے حدود حرم بنایا ہے ان چیزوں کو اپنے لئے حلال نہ کرو اس بستی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتارے جانے کی وجہ سے اس بستی کی عظمت نے اضافہ کیا ہے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ نہ اپنا ہو اور اس بستی کے اصل میمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اباؤو اشتاد ہیں لہذا باپ کبھی احترام کرو تم بھی دین ابراہیمی کے تم بھی دین ابراہیمی کا دعویہ کرتے ہو اپنے دین ابراہیمی کا دعویہ کرنے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نسل کے بیٹے ہیں ان کی تقذیب ان کے انکار اور ان کے ساتھ اپنا یہ ناروہ رویہ جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس کو اپنے لئے حلال نہ بنا دو خاص طرح اس بستی کی خدود کے اندر خلال نہیں اس اس کو اپنے لئے حلال نہ بنا دو لَقَتْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ البتہ یقین بنانیا گیا انسان فِي قَبَدْ قَبَدْ کس کو کہتے ہیں مِهْنَتْ مشَقَّتْ صَحِی جِدْ وَجِخْتْ مُسَلْسَلْ سٹرینلس ایکٹیوٹی ہارڈشپس اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو میں نے ایک بڑی دشوار ایک سختی اور ایک مشقت کی زندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور حقیقتا حالت ایسی ہی ہے انسان کے زندگی کے سارے مرحلے مشقت طلب نہیں فطری طور پر انسان مشقت کے اندر پیدا کیا گیا ہے انسان کے زندگی کے سارے مرحلے دیکھیں ہر اگلے آنے والے مرحلے کی مشقت پچھلے سے بڑھ جاتی ہے وہ رحم مادر میں ٹپکایا جانے والا ایک نتوہ کتنی مشقت کرتا ہے رحم مادر سے اوپر تہرتے تہرتے جاتا ہے اور اس ٹیوب کے اندر جا کے کنسپشن پھر وہ مل جانے والے نتوے دونوں کتنی مشقت کرتے ہوں گے تیزی تیزی سے وہ ڈیوائیڈ ہونا وہ تقسیم ہونا وہ سیلز کا گچھا بن جانا اور پھر رحم مادر کے ساتھ چپکنا اپنی خوراک اپنی غزا پانا مشقت طلب محرلہ ہے پھر وضائے حمل کا مرخلہ محسن بھی آپ بتا رہی تھی کہ ایک دنیا میں پیدا ہونے والے بچے کے لئے وہ وضائے حمل کا مرخلہ چھوٹا سا بچہ کبھی آپ دیکھیں دنیا میں آتا ہے اس کو دھود پینا بھی ایک مشقت ہے اس کو دھود پینا ہی نہیں آتا اس کو نہ پینا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے کتنی مشقت میں وہ چھوٹا سا بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا کبھی آپ اس کو گود میں اٹھا کے دیکھیں ماں ہے جو اٹھا لیتی اس کو بہن بہن بھائی اس کو اٹھا نہیں سکتے اس کی گردن بار بار گرتی ہے کتنی مشقت ہے اس کو اپنا سر سنبھال مشقت ہوتا ہے پہلے دودھ پینا سیکھنا اس کے لئے مشقت پھر اس کے لئے اپنے سر کو اپنی گردن پہ ٹیک دے کے سنبھال مشقت ہوتی ہے اب اس بچے کو دیکھ رہے ہوتے کبھی اس گردن ادھر گرتی ہے لگ نہیں رہا ہوتا اس بچہ کو کتنی مشقت پڑی ہوئی ہے پھر وہ چھوٹا سب بچہ جب بیٹھنے لگتا اس کے لئے بیٹھنا سیکھنا کتنی مشقت ہوتی آپ اس کو بٹھاتے کبھی دھڑام کر ایک طرف گر جاتا کبھی آگے گر جاتا کبھی اس کا ناک پچک جاتا کتنی مشقت ہے اس بچے کے لئے وہ سٹنگ کا پاسچر اڈاپٹ کرنا اس سے زیادہ مشقت اس کے لئے کھڑے ہونا ماں باپ سارا گھر تالیاں بچاتا آج یہ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا سارا سوچیں کتنی مشقت ہوتی ہے جو کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا تھا اس کا ریڑ کی ہڈی اور پاؤں کے اوپر کھڑا ہو نا اس بچے کا احساس کریں کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مریض جس پیٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کو احساس ہوگا اس وقت کہ اس بچے کے لئے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے پھر اس کا پہلا قدم اٹھانا کیسے وہ لرستے لرستے اس کے پاؤں ہلتے ہیں پھر وہ یوں یوں کر کے ہاتھ پکڑتا کتنا مشکل ہے اس کا چلنے لگتا پھر اس کی مشکل کم ہو گئی اور بڑھ جاتی ہے اس کی مشکل چلنے سیکھ لیتا ماں باپ اس کو چلا کے سکول بھیج دیتے نن نن کندوں کے اوپر اتنا بھاری بیگ کا بوجھ لاتی چاہتا ہے مشکل کا احساس ہوتا صبح صبح سات بجے کبھی بس ٹاپس پر کھڑے ہوا چھوٹے چھوٹے نن 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 بچے نا دھو کے یون پہن کے اور اپنے کندوں کے اوپر بیگ لاتے انسان واقعی مشکل میں پیدا کیا گیا وہ چھوٹے سے بچے کو لکھنا سکھانا کبھی چھوٹے سے بچے کو لکھتا وقت دیکھنا اور مرنا دیکھا وہ کتنی مشکل ہوتی ہے اس کے لئے بس ہم نے دیکھا اگر بچوں کو پڑھائیں تو پتہ چلتا ہے مجھے یاد ہے بیٹی کو جب 1 2 3 لکھاتی تھی ہم بہت automatically سمجھتے ہیں کہ 3 کا مو ادھر ہوتا ہے وہ ہمیشہ 3 کا مو الٹا ڈالتی تھی اس کو سمجھاتی نہیں 2 بھی الٹا ڈالتی تھی اور 3 بھی الٹا ڈالتی تھی اور میں اس کو جھڑکتی بھی تھی میں اس کو خفا بھی ہوتی تھی but I didn't realize کہ اس کے لئے کتنی مشکل ہے یہ سمجھنا کبھی 3 کا مو اوپر ڈال دیتی تھی کبھی 3 کا مو رائٹ سائیڈ پہ ڈال دیتی تھی اور کبھی نیچے ڈال دیتی نہیں ڈالتی تھی جو صحیح سائی سائی اس طرف نہیں ڈالتی تھی اس کو کتنی مشکل اس کو نہیں سمجھ جاتی تھی ادھر بچے کا حساس کریں مشکل پھر اس کو کہیں سکول میں داخلہ کرانا ہے پھر اس کو اچھے نمبر لینے ہے مشکل ہے اچھے کالج میں داخل ہو جاؤ پھر مشکل اچھے یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤ مجھے یاد ہے میرے بچوں نے او لیولز کی تو میں اس کو یہی کہتی تھی اینڈ میں میرا بیٹا مجھے یہ جواب دیتا تھا امی ہر سٹیج پر آپ کا یہ جملہ ہوتا ہے او لیولز میں اچھے نمبر لے لے بس اے لیولز میں اچھا ہو جائے گا ماں تو پڑھنا ہی نہیں پڑھتا اے لیولز میں تم اچھا کرو اچھے آپ کا اعتبار نہیں رہا ہے نہ مشکت کہنے والا بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوتا اچھا جب وہ میند کر کے مشکت کر کے وہ کسی جگہ پہ کمائی کرنے لگتا تو پھر جوانی کے بعد شادی کی مشکت ازاز زندگی تھی اپنی نین سوتی تھی اپنی دین اڑھتی تھی اپنا کھاتی تھی اپنا پہنتی تھی اب وہ اولادوں کی مشکت شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے مات وشوہ کمائی کی مشکت اپنے صبح سے شام تک گھر والوں کی لئے کمانے کی مشکت شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو لگتا ہے بچے بڑھے ہو جائیں گے تو زبان کی چابی لگتی ہے تو زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے اتنی مشکل ہوتی آج کل میں دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا اور باب مجھے روز کہتا ہے اس کو زبان لگ گئی یہ چپ تھا تو ہم بہت سکھوند میں تھے ہر جیس پہ نو نہیں کرنا کیوں کرنا مطلب وہ ایک بحث تقرار کا مرلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لگتا یہ پڑ جائیں گے پھر شادیاں ہو جائیں بس پھر اس کے بعد مشکل بڑھا پھر شروع ہو جاتی تو زندگی ہے مشکل میں کے نہیں اللہ کیا فرما رہا ہے میں نے انسان کو بنائے مشکل کے لئے تمہیں میں نے پیدا ہی مشکل کے لئے کیا تمہارا ہر مرحلہ آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل طلب ہے اور ہر اگلے مرحلے میں تم پہلے سے زیادہ کمزور پہلے سے زیادہ لاغر اور پہلے سے زیادہ خالی ہاتھ ہو جاؤ گے کیا سمجھایا جا رہا ہے اس سے اگلے مرحلوں کی مشکل کی اس دنیا میں مشکل کے ساتھ تیاری کر سفر ادم کی جو مشکل ہیں اے دنیا کے مسافر سفر ادم کی مشکل کو آسان کرنے کے لئے اس دنیا میں تیاری اور پلاننگ کر لو دنیا کے اندر مشکل کر لو تاکہ سفر ادم کی مشکل گھٹ جائے انسان کو پیدا ہی مینت اور مشکل کی کیا گیا ہے اس لئے تو نبی صلی اللہ نے کیا دعا مانگی اللہ میں سستی سے قاہلی سے مینت سے ہمت سے جان چھنانے سے میں پناہ مانگتا ہوں مینت اور جفا کشی سے کبھی سستی کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہمیں پیدا ہی محنت اور مشکل کے لئے کیا کیا ہماری زندگی میں مشکل ہمارا محور اور مرقز ہے سستی کرنا کاہلی کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہے مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے اس میں اس نے محنت کرنی ہے قبد کی حالت میں رہنا ہے کوشش کرنی ہے اور کیسی کوشش اللہ کو رازی کرنے والی کوشش کرنی ہے تاکہ سفر ادم کی کوشش اور محنتیں ختم ہو جائیں دنیا میں اس لئے خوب بھرپور کوشش کرنی ہے خوب محنت کرنی ہے خوب مشکت کرنی ہے مشکت سے آج کے بعد نہ اپنے ڈرنا ہے نہ میں نے ڈرنا ہے کود کود کے مشکت میں جان نا ہے لیکن آج آج کیا مشکت نظر آتی ہیں محنت نظر آتی آج کی یوت بہت تن آسان نہیں ہو گئے لاکجریز کی سہولت کی آدھی دو دن زمین پر بیٹھ کے پڑھا تو جاتا نہیں ہم سے کرسیوں کی ضرورت ہیں ٹیکوں کی ضرورت ہیں تن آسان ہو گئے ہم بہت اقبال نے کہا تھا نا ہر کوئی مست مئی تن آسانی ہے یعنی ایک شراب ہے تن آسانی کی ہر کوئی مست مئی تن آسانی ہے تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمان نہیں ہے یعنی مسلمان جو وہ تن آسان نہیں ہوتا مسلمان جفا کش ہوتا ہے مہنتی ہوتا ہے ہارڈ شپ میں اور مشکتوں میں کود کود کے پڑتا ہے تاکہ اگلا سفر آسان ہو جائے وہ تو راتوں کو اٹھ جاتا ہے مشکت تحجد کیلئے وہ تو بھوک پیاس کی مشکت کاٹتا ہے روزوں کی شکل میں وہ تو فسط بھی خیرات کی مشکت یں کاٹتا تن آسان مسلمان نہیں ہوتا ایک مومن جفا کش ہوگا مہنتی ہوگا ہاتھ کی عظمت ہاتھ سے مہنت کی عظمت کا درست لے گا اور مشکت کو اپنی زندگی کا مرکز اور مہور رکھے گا اقبال نے کہا اپنی قوم کی تن آسانیوں کا حال میں ایک بڑی آسودہ گھرانے میں پیشتے دن کچھ ملنے کی لئے گئے ہماری عزیزوں کا ہی گھر ایسی چل رہا ٹی وی چل رہا ایسی کا ریموٹ میز پر پڑھا وی ٹی وی پر ایسی کا بھی اور ٹی وی کا ریموٹ جو ہے وہ ہاتھ کی رینج میں پڑھا بڑا بھائی جو ہے وہ لیٹ کر اپنے انڈرویڈ کے اوپر اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ اپنے ایکس باکس کے اوپر ایک پیپسی کا گلاس ایک برگر ہر کوئی مست میں اتن آسانی ترے صوفے ہیں افرنگی ترے کالی محنت مرشکت جفا کشی زندگی سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے اگر ہم اپنے آباؤ اجداد کو دیکھیں تو اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا نا تجھے اپنے آواز نسبت ہو نہیں سکتی تو ثابت وہ سیارہ کتنا سیارہ تھے کہ اقبال خود کہتے دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان جشتی تھے آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی آج گاڑیاں بھی ائر کنڈیشن لاؤنج بھی ائر کنڈیشن کمفرٹ لاکشوری امینیٹی آوٹپٹ کیا ہے زیرو بہت جبات نماز تک تو ہماری زندگیوں سے نکل گئی کبھی یورپ جو مسلم تدبر بھی کیا تو کیا کر تا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردار ہماری تاریخ تو یہ ہے ہماری تاریخ تو یہ ہے اور ہمیں اس تاریخ پر اور اس رودات پر اپنے آپ کو واپس نے جانا ہے اور اقبال کہ کتنا خوبصورت یہ پہغام ہے کہ اپنی زندگیوں میں نے بنی اسرائیل کو سہرہ میں کیوں آباد کیا تھا ایک وجہ یہ تھی کہ ان تناسانیوں سے نکال کی ان کو مضبوط اور ہاری کرنے کے لئے آج چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں مضبوط اور طاقتور ہو جائیں تو ان کو اس تناسانی کی زندگی سے نکال کی ضرورت ہے اور اگر زندگی کو اپنی زندگی کو طاف بنائیں ہارڈی بنائیں نہ گرمی کچھ کہے نہ سردی کچھ کہے نہ بجڑی کا جانا کچھ کہے نہ پنکھے کا نہ ہو نہ ستائے آپ کو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی حمد بھی دے جورت بھی دے ہمیں وہ جو اقبال نے کہا سلطانی کے گمبت پر یہاں کی اسائشوں میں نہ رہو تو شاہی ہے بسی رکھ پہاڑوں کی چٹانوں میں یہ tough life system ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اور محنت اور مشکتوں میں میں آپ کو اس لئے سب کچھ سمجھا رہی ہوں کہ اگر حقیقتا دین کی اشارت کا کام hardships اگر نہیں اٹھانا چاہتے وہ یہی سے لوٹ جائیں جن میں زندگی ہو پیاری کہ زندگی یہ سفر مشکل ہے اس میں کانٹے بھی آئیں گے اس میں ملامتیں بھی آئیں گی اس میں اپوزیشن بھی آئیں گی اس میں اختلاف بھی آئے گا اس میں نیندوں کی قربانی بھی آئے گی اس میں پسینہ بھی برداشت کرنا پڑے گا میں کہوں کہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی اور میں دعوت دوں نہیں ہوگا یہ کام اپنے آپ کو اپنی خوراک کو بھی بہتر بنائیں اپنے جسم کو بھی مضبوط بنائیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور محنت اور مشکت کو اپنا وطیر اور طریقہ بھی بھی تمہارا خیال ہے کہ تم یہ کروگے اور یہ کہوگے اور تمہیں کوئی پکڑے گا نہیں تمہیں کوئی قابو نہیں کرے گا تمہیں کوئی کنٹرول نہیں کرے گا کہ میں دھیر سا مال لڑا دیا اللہ جنجوڑ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں شخص کو کہے گا میں دھیر سا اسراف تبزیر اور اسراف کرنے والوں کو جنجوڑا جا رہے ہیں رازق تمہیں مال دیتا ہے رازق اپنے رزق کی کنجیاں کھول کے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تم اسراف اور تبزیر پر لندھا کے فخر سے اپنی اسراف اور تبزیر کے چرچے ڈنکے بچاتے ہو تم کہتے ہو کہ میں اسراف کر دیا اور تم شو آف کرتے ہو تم فلانٹ اور بوسٹ کرتے ہو کہ میں نے تبزیر کر دیا تمہارا کیا خیال ہے یو گیٹ آوے کسی نے دیکھا نہیں تمہیں آج کتنا اسراف ہے کتنی تبزیر ہے اسراف کیا ہے حد سے زیادہ مال خرچ کرنا انجام کیا ہے محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے اسراف کرنے والے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس سے عدلی حد تبزیر اسراف کرنے والا اللہ کی محبت سے محروم ہو تر تبزیر کرنے والا جو اسراف سے بھی وان اپ ہے وہ وہ پھر اللہ کی محبت سے نہیں وہ پھر شیطان کا بھائی بند بن جاتا ہے آج کیسے مال لٹایا جاتا ہے انڈیلا جاتا ہے اڑایا جاتا ہے اور اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے آج کی شادیاں آج کے بیا شادیاں بیا میندیاں مائیوں ڈھولکیاں براتیں ولیمیں یہ تو اللہ بھلا کرے حکومت کا کہ انہوں نے ونڈش کر دی ہے برات اور ولیمیں پہ لڑکے کے باپ کو پڑھ کے حوالات لے جاتے ہیں اگر کھانا ایک سے زیادہ ہو جائے لیکن باقی کے موقعوں پر کیا ہوتا ہے I just heard of a میندی اور اگمائیوں کا فنکشن میں نے سنا کسی نے فارم ہاؤس پر کی دی بھی کہ اس وہاں پر کوئی لیمٹیشن نہیں ہے ڈیڑھ دو ہزار لوگ مدو تھے اور پچاس سے زیادہ ڈشز تھی اپنے پر اس پر فخر بھی کیا جا رہے ہیں اس پر لوگوں کو سنایا بھی جا رہے ہیں اس کے چرجے بھی سارے شہر میں کیے جا رہے ہیں احلق تو مال اللوبتہ شادیوں پہ بیانوں پہ احلق تو مال اللوبتہ کے ڈنگے کیسے بچائے جاتے ہیں پانچ سات لاکھ روپے کا جوڑا دلہن کو پہنا کر یہ احلق تو مال اللوبتہ کیسے ہوتا ہے وہ جو مال لٹا رہا ہوتا ہے اور لندھا رہا ہوتا ہے ایک کرائے کی پھوپی ایک کرائے کی خالہ ہاں کرائے کی ہی ہوتی ہے بکاہ ہوتی ہے ادھار ہوتا نا تم میرے پہ کرنا میں تمہارے پہ کروں گا اس کو سب کوئی بتا دیا جاتے ہیں وہ جا کے بی جمالوں ساروں کو بتا رہی ہوتی ہے تمہیں پتے ہیں جوڑا کتنے کا ہے کس کا ہے تمہیں پتے ہیں پوٹو شوٹ پہ پوٹو شوٹ اتنے کا ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی آج کے ایسے شادی اور بیعہ کے اوپر کوئی شخص گھر واپس آیا ہے اور اسے پتا نہ ہو کہ جوڑا دلہن کا کس ڈیزائنر کا اور کتنے کا تھا یا فوٹو شوٹ پہ کتنے لگے یا میک اپ پہ کتنا لگا یا ساس کو کیا جولری پہنائی گئی اور نندھ کو کیا جولری پہنائی گئی اور کیا جہیز میں دیا گیا اور کھانا کتنے پرہیڈ کا تھا واپس آنے سے پہلے کیا یہ ساری خبر ثانی کر دی جاتی ہے کہ نہیں ایک اسراف کیا ایک تبزیر کیا ایک ریا کیا ایک دکھاوا کیا اور پھر اس پر فخر بھی کیا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا یہ تو حال ہے آج ہمارہ سارے ہی اللہ کی محبت سے محروم کر دینے والے کام سارے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والے کام سارے اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کام اور پھر اس پر فخر چتانا اور اس کے ڈنکے بچانا ریا کے تو نماز شرط تھی ریا کا اسراف کیا ہوگا اللہ فرما رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دھیر سا مال اُڈھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا سبو علم یراہو احد تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کسی نے دیکھا نہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کسی نے دیکھا نہیں تم نے اپنے معاشرے میں بھوکوں کو نہیں دیکھا ننگوں کو نہیں دیکھا بے لباسوں کو نہیں دیکھا بیماروں کو نہیں دیکھا اور تم نے یہ سارا مال اصراف تبزیر ریاض دکھاویں نمود و نمائش پر لنڈانے کے باوجود اس پر فخر کر دیا تم نے تا ضرورت مندوں حاجت مندوں کو نہیں دیکھا تمہارا کیا خیال ہے راسک نے جس نے تمہارا حساب لینے اس نے تمہارے روئیوں کو اور تمہارے جملوں کو دیکھا سنا نہیں وہ اسمی ہے وہ البصیر ہے وہ الخبیر ہے اللہ یہ باتیں ہمیں آج اس معاشرے کو سکھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے کیسا اس حساب لینے والے رب نے کہا تمہارا کیا خیال ہے تم نے یہ مال لنڈھا دیا تمہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں کیا اللہ نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی گھوماتے قرآن کی آیات کو پڑھتے اسراف کے لئے اللہ کیا کہتا ہے تبزیر کے لئے اللہ کیا کہتا ہے رزق کے لئے رازق اللہ کیا بتاتا ہے رزق کو استعمال کے طریقے کیا بتاتا ہے حدیث کیا بتاتی ہے کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ ایک سوال کا کونسا جواب نہیں دے دے گا مال کیسے خرچ کیا کیا تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی کہ یہ سب کچھ پڑھتے کیا تمہیں دو دیدے نہیں دیتے کہ گھومات پھرا کے بھوکوں پیاسوں کو ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو دین کے دین گلستان کو دیکھتے کیا تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی کیا اپنے اردگد کمزوروں کو پسیوں کو مہتاجوں کو مفلوجوں کو دیکھتے والیسانن اور تمہیں ایک زبان نہیں دی تھی وشفتہ ہیں ان دو ہونٹ نہیں دیئے تھے یہ کمز کم ہونٹوں کی ڈبی سے غلط کام کرنے کے بعد اپنی زبان کو بند تو رکھتے اپنی ریاہ اپنی اسراف کے ڈنکے بجانے کے لیے احلق تو مال اللوبدہ کے چرچے تو نہ کرتے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے تھے اخراجات کو حد سے بڑھا کر اسراف اور تفزیر کر کے ریاہ اور دکھاوا کر کے اس پہ فخر تو نہ جتاتے تمہیں دو ہونٹ دیئے تھے اس زبان کو لگام دینے کے لیے تمہیں ایک زبان نہیں دی تھی جو ضرورت مندوں حاجت مندوں کے زخموں پر مرحم بھرتی ان کے لیے خرج کرنے کی تاقید کرتی تواصو بسبری و تواصو بالمرحمہ کا حکم دیتی وَحَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنَ ہم نے تو انہیں دو رستے بھی دکھائے تھے ہم نے تو انہیں دو رستے بھی دکھائے تھے اللہ رحمان الرحمان علم القرآن قلب ہی ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا قَدْدَرَا فَحَدَا اس نے ہدایت کیسے دی اس نے دونوں رستے دکھائے اب تو ہم دو سپاروں سے پڑھ رہے ہیں قرآن میں جب سورہ فاتحہ میں بنتا کیا دعا مانتا ہے اِدَنَ السَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سُرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِم ہمیں آنَمْتَ عَلَيْهِم کا راستہ اور مغدوب اور دوالین کا راستہ وہ مانگتا ہے دو راستے بتا کر بتاتا ہے مجھے کس پر چلانا تو اللہ دونوں راستوں کی رہنمائی نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالی وہ ہمیں جنت کی منزل بھی دکھاتا ہے اس بلند بالا جنت کی پہچان بھی کراتا ہے جنت نے عالیہ کی پہچان کل کی تھی نا اس بلند بالا جنت کی پہچان بھی کراتا ہے اس کو ہماری منزل بھی بناتا ہے اس کو ہماری امیدوں کا مہور مرکز بھی بناتا ہے ہمیں اس کا تاجر بھی بناتا ہے اور اس تک جو چل کے راستہ جاتا ہے وہ بھی میرا رب مجھے دکھاتا ہے ہاں وہ جنت بھی بلند ہے بلندی کی طرف چڑھائی کی طرف جانے والا راستہ بھی مشکل ہے لیکن رب دکھاتا ہے نا پھر وہ جہنم کا گڑا بھی دکھاتا ہے وائل بھی دکھاتا ہے وہ گڑے بھی دکھاتا ہے قرآن میں اور پھر اس کی طرف جانے والا وہ ڈھلوان اور پھسلن والا راستہ وَلَذِينَ قَفْرُ وَاُولِيَا وَتْتَاغُوتْ بھی دکھاتا ہے اس کی طرف ڈھلوان کی طرف کونسا راستہ لے جاتا ہے اللہ تو دونوں راستے دکھاتا ہے کیسے ایک ربت ہے کہہ رہے ہیں میں نے اسراف کیے میں نے لٹا دیا دیکھا نہیں دیکھو میں نے تمہیں دو آنکھیں دیں تھی تمہیں ایک زبان دی تھی تمہیں دو خونٹ دیئے تھے اور میں نے تمہیں دونوں راستے دکھائی تھے فَلَقْتَحْمَلْا قَفْرَ نہیں تم اس گھاٹی پر نہیں چڑے آقبہ سے مراد گھاٹی بلندی کوئی ایسی ہائٹ جس پر چڑھنا مشکل ہے آقبہ سے مراد جنت کا راستہ ہی تو ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں دونوں راستے دکھائی تھے میں نے تمہیں دونوں ٹھکانے بھی دکھائے تھے you could pick and choose کہ تم کس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہو تمہیں جنت کی پہچان کروائی تھی تمہیں جہنم کا نظارہ دکھایا تھا تاکہ تم اپنی منزل کونسی بنانا چاہتے ہو تم پہچان کر لو تم pick and choose کر لو پھر میں نے تمہیں ان تک جانے والے راستے بھی دکھائے تھے ان پر اٹھنے والے قدم بھی بتائے تھے ان پر فسل کے لڑکنے والے لوگوں کا انجام بھی دکھایا تھا اس نے تو گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کی تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کونسی ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کونسی ہے جنت کا رستہ بلندی کا رستہ ہے اچائی کی طرف چڑھنا بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا ہے دشوار گزار ہوتا ہے تھکاوٹ بھی آتی ہے مشکت بھی ہوتی ہے محنت بھی کرنی پڑتی ہے جا فرشانی بھی کرنے پڑتی ہے پاؤں، ٹانگیں، ہاتھ تھکتے بھی ہیں سانس بھی اکڑتا ہے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے سب کچھ ہوگا لیکن کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي قَبَدْ میں نے تمہیں بنائے مشکت میں ہے میں نے تمہیں بنائے مشکت میں ہے تم پھر بھی اس گھاٹی پر نہیں چڑھے مومن جب قلمہ پڑتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو قرآن ایک سیڑھے دکھاتا ہے نا اس سیڑھے کے زینے تہہ کرتے جاؤ گے تو وہ جنت تمہاری منزل ہے اور زینی کہ ابتدائی سینے کیا ہیں ذکر، شکر، صبر توقل تکپر کی نفی اور بس یہ ابتدائی زینے چڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے اور وہی بات جو میں کل آپ کو بتا رہی تھی پھر اللہ رحمان اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور آسانی سے اس کو زینے اوپر چڑھاتا چلا جاتا ہے پر تم نے تو بلندی پر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے اور پھر یہاں پر اللہ جنت کے راستے میں جنت کی گھاٹی کو چڑھنے والے کچھ عمل بتا رہے ہیں انڈریکلی کیا بتایا جا رہے ہیں جنت میں لے جانے والے کچھ عمل کون سے ہے فکر و کبا گھردن کو آزاد کرانا غلاموں کو غلامی سے نجات دلانا حدیث بتاتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے جب کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس آزاد کیے جانے والے غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کروانے والے کا اس جہنم سے نجات پا جاتا ہے اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں شرمگا کے بدلے شرمگا اور یہ مصد احمد اور بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آزاد کرنے والے غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کروانے والے شخص کا ایک ایک از جہنم سے نجات پاتا جاتا ہے حدیث میں وہ واقعہ بھی آتا ہے مسلم و ترمزی میں اور نسائی میں آتا ہے حضرت علی بن حسین حضرت علی بن حسین کون ہے امام زین العبدین امام زین العبدین دوا کے آتا ہے کہ سعید بن مرجانہ انہوں نے نا سعید بن مرجانہ سے یہ پوچھا کہ تم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ تم نے امام زین العبدین نے حضرت سعید بن مرجانہ سے پوچھا کہ تم نے خود حضرت ابو حریرہ سے یہ حدیث سنی ہے تو حضرت سعید بن مرجانہ نے امام زین العابدین علی بن حسین کو کہا کہ ہاں میں نے خود حضرت ابو حریرہ سے یہ حدیث سنی ہے تو جو ہی ان کو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے تو انہوں نے فوراً ان کا ایک غلام تھا جس کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دس درہم کے عوض اس کی قیمت لگی تھی اس کو فوراً آزاد کر دیا یعنی دس درہم کے ان کو تو جو جنت کی قیمت پتا چلتی تھی جو جنت کے زینوں کا طریقہ پتا چلتا تھا وہ تو جنت کے زینوں پر چڑتے چلے چاہتے تھے جنت کا زینہ تمہیں کیا پتا جنت کا ایک زینہ غلاموں کو آزاد کرانا یا کسی ایسے ایسے دن کسی شخص کو کھانا کھلانا بھوک والے دن بھرے وے پیٹوں والوں کو نہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا آج کھاتا پیتا طبقہ شادیاں کرتا ہے بیان کرتا ہے ولی میں کرتا ہے اور کھاتے پیتوں کو کھلا کے واپس آ جاتا ہے ملاد کرتا ہے برسیاں کرتا ہے قل کرتا ہے اکی کے کرتا ہے دس میں کرتا ہے چالیس میں کرتا ہے کھاتے پیتوں کو کھلا کے آ جاتا ہے نہیں کس کو کھلاو کسی بھوکے کو جس دن وہ بھوکا ہے اس دن اس کو کھلانا یہ جنت میں جانے والے عمد یتیم انزامک ربا وہ جو تمہارا قرابت دار تمہارا جو یتیم رشتہ دار ہے اس کو کھانا کھلانا یا مسقین انزامت ربا یا ایسے مسقین کو کھانا کھلانا جو خاک رشین ہے مٹی میں پڑا ہے اس کا کوئی قفالت کرنے والا نہیں ہے ایسے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے اگر آپ پشلی کچھ صورتوں میں یہ چیز دیکھیں what took you into جہنم ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے جنت میں جانے والے اعمال بار بار نماز اور بار بار معاشرے کے کمزور مسقین طبقے کو کھلانا اور پلانا ان کی خبرگیری کرنا اور احساس کے ساتھ ان کی معاونت کرنا بار بار آپ دیکھ رہے ہیں تعامو مسقین تعامو مسقین تعامو مسقین ابھی آپ نے پیشی صورت میں پڑھا اور اب پھر یہاں پہ اللہ جنت کی گھاٹی تم تو جنت کی گھاٹی میں بھی چڑے ہی نہیں تمہارے تمہارے دسترخان دن میں چار چار دفعہ بھرے سجائے چنے جاتے ہیں تمہاری کیابنٹس گروسریز سے بھری پڑی ہیں تمہارے فریج بھڑی تھی تیرا فریزر بھڑا تھا تیرا فریج بھڑا تھا تیرے دسترخان چونے تھے تُو نے تُو نے مجھے کھلایا نہیں میرا فلا بندہ بھوکا تھا تُو اس کو کھلاتا تُو مجھے وہاں پاتا تُو نے مجھے پلایا نہیں میرا فلا بندہ پیاسا تھا تُو اسے پلاتا تُو مجھے وہاں پاتا ان کو تو شاید یاد ہی نہیں رہا ان کو تو شاید بھولی گیا کہ حدیث نے تو ان کو بتا دیا تھا جس نے کسی بھوکے کو کھلایا اللہ اس کو جنت کے میبے کھلائے گا جس نے کسی پیاسے کو پلائے اللہ اس کو جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا اللہ اس کو جنت کے خلوں میں سے جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے ان کو تو شاید یاد ہی نہیں رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آگاہ کر دیا تھا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو گیا یا eat as much as you can کر کے سو جاتے ہیں بھائی کسی کسی کا ایمان پورا نہیں ہوگا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا ہمسایا بھوکا سو گیا چالیس گھروں تک ہمسایا ہیں تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان والو تمہیں چاہیے کہ اگر تم سالن کی ہانڈی بناو تو اس میں کچھ پانی ڈال دو سالن کو بڑھا دو اور اپنے ہمسائے کو پھیج دو جنت پر جاننے والا رستہ معاشرے کے کمزوروں کو بھوکوں کو کھیلانا بلانا یہ ہے اسلامی معاشری نظام کسی کسی رشتدار یتیم کو کھیلانا کسی مسکین کو کھیلانا اور پھر کیا کیا آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تاقید کی جنت کا رستہ پھر کیا ہے حاج کیا پتا چلا جنت کی گھاٹی بلند دشوار گزار رستہ چڑھنا چاہتے ہیں چڑھنے کا طریقہ کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرا دینا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا کسی رشتدار یتیم کو بھوکے پیٹ کو کھانا کھلا دینا پھر ایمان لانا اور صرف ایمان نہیں لانا خود بھی صبر کرنا صبر کی تاقید کرنا خود بھی رحم کرنا دوسروں کو بھی رحم کی تاقید کرنا رحم کرنا اور رحم کی تاقید کرنا بخاری اور مسلم کی متفق کرنے حدیث ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا ابو دعوت و ترمزی میں حدیث ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے ترمزی کی حدیث وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے لائسہ منہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخراج ہو رہے بھائی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کریں یا کچھ میں آتا ہے کہ ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانیں مستند احمد اور ترمزی میں حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی کہ آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے دل سے رحم سلب کر لیا گیا جس کو رحم ہی نہیں آتا وہ بدبخت ہے کسی کی بدبختی کسی کی قسمتی کی علامت ہے اس کے دل میں سے رحم سلب کر دیا گیا اور مومنوں کے آپس میں رحم کیلئے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے نا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم محبت اور حمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤگے تو مومنوں کو آپس میں رحم محبت اور حمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤگے کہ اگر ایک اس میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے ساتھ سارا جسم بے خابی اور بحار میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہے ایک دوسرے کا رحم بحاری اور مستمہ حدیث ہے مومن دوسرے مومن کیلئے دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یہ بہمی رحم ہے مومن ایک دوسرے کے لئے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور بحاری اور مسلم کی متفقہ ان علیہ حدیث عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے آتی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا اللہ اکبر جو کوئی مومن کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا میں اپنی حاجت کو خود اچھا پورا کر سکتی ہوں یا میرا رب رحمان میری حاجت کو مجھ سے اچھا پورا کر سکتا ہے چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی حاجت روائی ہو جائیں تو لوگوں کی حاجتوں کو پورے کرنے کے لئے نکل جائیں انشاءاللہ اللہ رحمان آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا پھر آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو مسیبت سے نکالے گا جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو مسیبت سے نکالے گا اللہ قیامت کے دن اس کو مصیبت سے نکالے گا اللہ قیامت کے دن اس کو مصیبت سے نکالے گا دنیا میں کام بناو اللہ تمہارے کام بنائے گا دنیا میں مصیبتوں سے نکالو اللہ قیامت میں تمہیں مصیبت سے نکالے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا ایک بدلہ دنیا میں ایک بدلہ آخرت میں اور ایک بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے جنت کا یہ جنت کا یہ راستہ بتا دیا اور پھر فرمایا اولائکا صحاب المیمنہ یہ کام جو کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں بھوکوں کو کھلاتے ہیں پیاسوں کو پلاتے ہیں بے لباسوں کو پہناتے ہیں اور خود ایمان لانے کے بعد تواثب السبر و تواثب المرحمہ کرتے ہیں یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے یہ جنت کی گھاٹی کے مشکل راستے پر چڑھیں واللہ زینہ کا فرو اور جو آیات تم پڑھ رہے ہیں اور جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ بائے ہاتھ والے کہاں ہوں گے اوپر ان کے آگ اور آگ کیسے ہوگی ڈھاپ دی جانے والی ایسی آگ ہوگی جس میں ان کو بند کیا جائے گا اور ان کو بند کر دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ سبحانہ تعالی جنت کے راستے کی جو تو پہچان کرواتا ہے اللہ اس کی پہچان اور یہ راستہ یاد رکھنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس راستے کا مسافر بنا اللہ اس منزل کا تاجر بنا ان ٹھکانوں اور محلات کا حریص بنا اور اللہ اپنے تن مندھن نوقات ان کے لئے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین آمین